اگر ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے تو میرے جیسے نلائک آدمی کے سامنے بھی وہ کہہ لیتے ہیں وہ میرے سے نہیں لڑ پا رہے تھے تو علی سے کدر لڑیں گے اب بھاگ لیں جتنا بھاگ لیں ایکچلی تو اللہ کی پکڑ رہے اسلام علیکم لازم اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہو آپ کا بیز بہن عصاف علی خان عمران ریاض خان کو پہلے کرپشن کے کیسز میں کرفتار کیا گیا جمعیراند کی شب کو اس کے بعد عمران ریاض صاحب کی ہفتے کو سماعت ہی جج صاحب موجود ہی تھے ڈیوٹی جج صاحب موجود تھے لیکن سماعت نہ ہو سکی پیر کے روز عمران ریاض خان کیسز کی سماعت ہوئی پھر بدھ کے روز عمران ریاض خان کیسز کی سماعت ہوئی لیکن دونوں سماعتوں بھی ریکارڈ نہیں پیش کر سکے اپنیٹ وکیل آج جمعے کے روز سماعت تھی اور ابھی زمانت عمران ریاض صاحب کا فیصلہ ہونے ہی لگا تھا کہ کچھ دیر پہلے آپ نے میرے پچھے دیکھ سکے عمران ریاض صاحب کو ایک نئے کیس میں لے کے آیا چکے ہیں عمران ریاض صاحب کو مارچ میں جو پہلی شہلنگ اور پولیس اور پولیس اور اکستان طریقے انصاف کے کارکنوں کے برمیان جو تقرار ہوئی زمان پارک لے اس کیس میں جب عمران ریاض صاحب بول لیوز میں کام کر رہے تھے اس کیس میں عمران ریاض صاحب کو نوضت کر کے انٹی ٹیررزم کورٹ شاتمان لاہور میں پیش کیا گیا اور یہاں در آپ نے پیچھے دیکھ سکے عمران ریاض صاحب کو لائیا گیا ہے تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے عمران بھئی ہفتے کے روہ سماعت ہوئی پیر کے روہ سماعت ہوئی بھت کے روہ سماعت ہوئی آج چوتھی سماعت آج صاحب نے کہا آج فیصلہ دیں گے لیکن ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا چار دن ادھر سماعت ہوئی لیکن ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا علی شفاق صاحب اور ریاض صاحب جب دلائل کرتے تھے تو اپن ایٹ وکیل کے پاس کوئی بات بھی نہیں تھی کہ وہ کچھ آگے سے رپلائے کریں اس کو اس دن صبح جب میں عدالت میں گیا تھا تو کوئی وکیل بھی نہیں تھا اور میں نے اکیلے اپنا کیس لڑا میں نے جج صاحب سے درکاس کی میں نے کہا جی آپ میرا ایک ہاتھ کھولیں اور مجھے ایک پینسل اور کاغذ دے گئے تو جج صاحب نے بڑی مہربانی کی انہوں نے میرا ایک ہاتھ کھولوا دیا اور مجھے کاغذ اور پینسل دے دیا تو انہوں نے دیس منٹ اپنے دلائل دیئے تھے لیکن وہ صرف ایف آئی آر پڑھ سکے اس کے بعد ان کے پاس کچھ تھا نہیں دیور آسکنگ فور ریمانڈ کے وہاں پہ اس کے خلاف دیا جائے تو جج صاحب نے بڑے پیشنس سے سنا اور عدلیہ ہی امیند صاحب دیتی ہے میں نے پچاس منٹ میں اپنے دلائل مکمل کیے تھے اور اس کے بعد الحمدللہ تھوڑی دیر بعد وکیل بھی آگئے تھے باقی صاحبی دوچ بھی آگئے تھے لیکن جج صاحب نے پھر ریمانڈ نہیں دیا تو اگر ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے میرے جیسے نلائک آدمی کے سامنے بھی وہ کہہ لیتے وہ میرے سے نہیں لڑ پا رہے تھے تو علی سے کدھر لڑیں گے کیس پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی بھی ہے آپ کو بڑا سپورٹ کہہ رہے ہیں آپ عوام کو کیا پیگام دیں گے عوام بڑی فکر میں دھا ہے پاکستان زندہ بھار پاکستان زندہ بھار عمران بھئی ابھی آپ کو کوئل سے کیس پہ لیایا دیشتگردی کی دالت دیشتگردی کا ہے مارچ میں ہمارچ میں ہمارچ سرکو کرے گا سبت بولٹی میں جواب کر رہا تھا سچویشن کو آن گراؤنڈ ریپورٹ کرنے کے لیے اچھا تو دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ ابھی میں اب تو ٹیرریسٹ ہمارچ سی ہے جو آج مقادم ہے وہ ٹیرریزم کا ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے سپلے اور سکتا ہے ہمارے اچھاڑے جتنے یہ لوگ آتے ہیں وہ سارے دہشت گردے ہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں وہ دہشت گردے ہیں یہ پھر سارے بولتے تو پاکستان زندہ بھار ہے عالم دلیلہ ہاں تو یہ پاکستان نہیں کہ دیکھیں وہ ہی تو دہشت گردہ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں نہیں دیکھیں لیکن یہ چیز چل نہیں سکتی آپ کا کہہ چاہتا ہے چل نہیں ہی نہیں ہنگ یہ کہ جو مرضی کر لیں جو یہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نہ وہ دریدے ہوتے ہیں نہ وہ تم زور لگتے ہیں اور جو حمد لوگ اس وقت کر رہے ہیں وہ ایک بہت سیدھا نظام کے خلاف کر رہے ہیں اور اگر ہم نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اگلی جیسے مران خان نے انہیں سب کو کہا ہے کہ اگر آج آپ نہیں کھڑے ہوگے اس نظام ظلم کے نظام کے خلاف تو اگلی نصر میں پیس جائیں گے دیکھیں نہیں میں ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اس سے ہم بھاگ کے نہیں جا سکتے جتنا مرضی ہم بھاگ لیں جتنی مرضی دور لگا لیں اس دائرے سے باہر ہم جا نہیں سکتے اس کا اپنا ایک قائدہ اور اس کا اپنا ایک قانون ہے اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اب بھاگ لیں جتنا بھاگنا ہے ایکچلی تو اللہ کی پکڑ ہے اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اب اس کے آگے آپ بھاگ تو نہیں سکتے اللہ تعلیٰ صبر دے اللہ تعلیٰ پاکستان کے لیے بہتر کریں اور ہمیں وہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو پاکستان کے لیے سودھ مان دو اگر ہمیں پلیس والے بھی ساتھ آپ کے بیٹھے میں نا مقین سونا آپ کو بتا رہی ہوں ان کی بھی دھر ہوئی ہے جو ہم سب کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ باب یعنی یہ آب دے ریکارڈ وہ مجھے کہتے ہیں یہ باب سب کہتے ہیں نہیں آب دے ریکارڈ نہیں یہ آن دے ریکارڈ اب سب جائیں گے اب بہت ہو گیا یہ جو یہ تو نظام ہے نا اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے سب کو آن دے ریکارڈ جانا پرے گا کس سے جانے ہیں جو جیسے آپ کو بھی پتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نے کس سے جانے ہیں آج ہماری گھروں میں ظلم آئے گا تو اپنے ہی اگر اور نہیں اللہ کے ڈر سے نہیں تو اپنے اگلی نسلوں کے ڈر کے لیے ہم کرلیں گے اور یہ سب کو ہمیں مل کر کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں یہ قبول نہیں ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے کوئی اور کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے میں یقین کرے کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں اگر دو تین لوگی کر رہے ہیں تو ہم کوئی بات نہیں سہ لایں گے جب تک یہ نظام متم نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہم دردی نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو مان رہے ہیں بہت بڑا لیڈر ہے ہمارے آپ کیا بہت بڑا لیڈر ہے آپ ہمارے لیڈر ہیں یہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض ہاں صاحب کو اب ایک نئے کیس پہ اینٹی ٹیرزم کوٹ جہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا کہ یہ پیچھے اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں عمران ریاض ہاں صاحب موجود ہے اور ان کو مارچ میں جب وہ بولیوز میں کام کرتے تھے تب ایک کیس میں جو پہلی پولیوز اور پاکستان طریقے صاحب کے کارکنوں کے درمیان شیلنگ اور پتھراؤں کا تباتلہ ہوا تھا اس کیس میں عمران ریاض ہاں کو دیکھت گردی کی عدالت ایٹی سی میں پیش کر دیا گیا عمران ریاض ہاں صاحب ابھی پیش ہوئے کیونکہ آج عمران ریاض ہاں صاحب کی روپشلے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں ابھی زمانت ہونے لگی تھی اور آپ کو عمران ریاض ہاں صاحب سے کیا انکیو پیلیت یہ سارے معاملے میں وہ بھی سنائے گا